پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد میرا نام اجاد ہے میں نام نہ دی تو یار اہاں انڈیا آیا مسلمانوں کی سرکشہ میں دنیا کے پیلے استان پر پاکستان کی یہ چیزیں دیکھ نکلی چیزیں اچھا یہ ویڈو کا ٹائرہ پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ اب یہ تو وچ کریں گے بہت بڑی خبر ہے مجھا یہ تو وچ کریں گے تب ہی پتہ لگے گا اور انڈیل ویڈو کا دسکرپشن میں پہلے دیکھ لیتے اس کے بارے میں تب ہی ان میں بات کریں گے کس طرح انڈیا سب سے ٹاپ پر آیا مسلمانوں سرکشہ کے لیے آزے تو کارنگ کرتے ہیں سٹارٹ جس کے مقابلے میں انڈیا کے جانب سے ایک ریپورٹ ایشو کی گئی ہے گلوبل مائنورٹی اینڈکس میڈ انڈیا اینڈکس کے تحت یہ ریپورٹ ایشو کی گئی ہے اس میں بیسیکلی یہ دکھایا گیا ہے کہ مائنورٹی نمبر پر رکھا گیا ہے کہ د revis ڈپارڈو سے پہلے ہیں ڈانے سے محروب ہوگے ، 학ہ کیوں رہا ذہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب کوئی اور غلط ریپورٹ ہمیں ایشو کر کے دکھائے ہم برابر کا جواب دینے والے ہیں آپ کو یعنی کہ امریکہ کو بہت سارے ہندو کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے چاچے پردادے جو تھے اگر ہم بھی دیکھیں تو ہم بھی کنمرڈی ہندوستان انڈیا ہمیشہ سے ایک پوائنٹ او ویو اٹھاتا ہے جب پاکستان نزاد ہوا تھا تقریبا ہمارے پاس 20% یا 25% ہندو موجود تھے لیکن ابھی وہ سارے ختم ہوگا صرف 3% یا 4% ہندو رہ گئے تو وہ سوال کرتے ہیں ہم سے وہ کہاں گئے ہندو تو پولٹیکا دنار کی جس اروج پہ ہے جس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ کون سی کنٹری کے اندر ریلیجنس کو زیادہ ازادی حاصل ہے وہاں پر پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں یہ بات آپ کو بھی پتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے مختلف سیکٹرز میں بھی وہاں پر ہمیں مسلمان ملتے ہیں ان کے پردان منتری جس کو کہتے ہیں بی ایم جس کو کہتے ہیں وہ تک سکھ وہاں پر بن چکے ہیں جائے دوستو ایو 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 کی ریپورٹ کے ایک افتے بعد اس ریپورٹ میں دھارمک سمتندرتا کی سوچی میں بھارت کو کافی پیچھے رکھا گیا تھا وہی دھرم سب کو ساتھ لے کر چلنا اور ویشوک علب سنکھیک سوچکانک کے پرتی راجیہ کی تر ستہ کو لے کر پٹنا ست سینٹر فور پولیسی انالیسیز دوارا جاری ایک ریپورٹ میں بھارت کو ٹاپ رینکنگ دی گئی پور بھارتی راستپتی وینکیہ نائیڈو دوارا منگلوار کو جاری سینٹر فور پولیسی انالیسیز کی گلوبل مائنورٹی ریپورٹ نے یو ایس کو ویشوک علب سنکھیک سوچکانک میں چوتھا ستھان دیا ہے یہ پہلی بار ہے جب کسی گیر پچھمی دیش نے یو ایس سی آئی آر اف کے مقابلے ریپورٹ تیار گیا یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ پہلی بار ایک ایشیائی یا گیر پچھم دیش نے اس طرح کی ریپورٹ تیار گیا ریپورٹ کے لیگت اور سی پی آئی پٹنا کے ادھیکش دوگانان جھا نے کہا کہ وہ اپنی رنگی کے بارے میں شکایت کریں گے ہم نہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر فریڈم آف ریلیجن کی بات کی جائے مانورٹیز کی بات کی جائے تو انڈیا میں مائنورٹیز کو رائٹ نہیں دے جارے فریڈم آف ریلیجن میں نہیں ہے جس کے مقابلے میں کی بیسی اکی ریپورٹ ایشیو کی گئی ہے گلوبل مائنورٹی انڈیکس میڈ انڈیا انڈیکس کے تحت یہ ریپورٹ ایشیو کی گئی ہے اس میں بسکلی یہ دکھایا گیا ہے کہ مائنورٹی رائٹس میں سیکیولاریزم میں انڈیا پہلے نمبر پر آتا ہے چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے چائنہ کو 104 نمبر پر رکھا گیا ہے پاکستان کو شکل ہے انڈیا کے جانب سے امریکہ کو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب غلط ریپورٹ ہمیں ایشو کر کے دکھائیں جواب دینے والے ہیں آپ کو یعنی کہ امریکہ کو اس کے بارے پاکستانی میرا آج کب سے سوال یہ ہے کہ یو ایس نے ریسنٹلی ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس کے مطابق انہوں نے ریلیجیس مائنورٹیز کے رائٹس میں انڈیا کو ڈیگریٹ کیا تھا کہا تھا کہ ان میں ریلیجیس رائٹس نہیں ہے انڈیا اس کے بعد انڈیا کے جانب سے ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق انہوں نے یو ایس کو رکھا چوتھے نمبر پر اپنے آپ کو رکھا ہے پہلے نمبر پر اور پاکستان کو رکھا ہے ایک سو چوتھے نمبر پر اس پر کیا کہنا چاہیں گے اب دیکھیں کہ پاکستان میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کراچی میں اتنے انڈیاں بیٹھے ہیں آج تک آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی کسی مسلمان نے کبھی کسی انڈیاں میں انڈیاں کو کوئی کسی کسی شہر جو انڈیاں کے لئے جاتا ہے وہاں پر بھی مندی توڑے گئے ہیں سندھولی سائٹ پر بھی توڑے گئے ہیں توڑے گئے ہیں توڑے گئے ہیں سر ایکسٹریمزم کے کسیز ہمیں نا ہر جگہ نظر آتے ہیں وہاں پر پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو جانب ہمیں بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو ان کے پرساند منتری جس کو کہتے ہیں بیم جس کو کہتے ہیں وہ تک سکھ وہاں پر بن چکے ہیں آپ سے بات یہاں پوچھا چاہوں گے آپ مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہائپ کریئیٹ کرتا اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کرتا ہے یہ بات ہے یہ تو بات ہے کہ یہ بات ہے نا جی جی بلکل ہے اتنی سی بات ہوتی ہے اور ہمیں کتنی شوق رائے جاتی ہے ہمارا میڈیا اسی طرح ہی ہے ہمارا میڈیا لگا لیں جہاں پہ ویڈیو میڈیا ہے بات کو بڑھا چھاڑا کے انہوں نے پیج کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ نیوز بکے نیوز بکے یہ آپ مانتے ہیں جی جی اچھا اب آپ یہ دیکھے گا وہاں پر مسلمانوں کی پوکلیشن پاکستان سے بھی زیادہ اب وہاں پڑھنا مودی جی کی ایک بہن بنی ہوئی ہے بچپن سے ہی ان کے ساتھ پلی بڑی ہے کھیلی ہے مسلمان ہے وہ اچھے تعلقات ہیں پھر گجرات گجرات جو جس کو جہاں کہا جاتا ہے کہ مودی جو ہے وہ گجرات کا قاتل ہے گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی اتنی اچھے ریلیشنشپ ہے کہ آپ اس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ایک مندر کی اپننگ ہوئی ہے جہاں پر مسلمان بھی ہندووں کے ساتھ اس مندر کی اپننگ کی ہے ہندوستان انڈیا ہمیشہ سے ایک پوائٹ او ویو اٹھاتا ہے جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو تقریبا ہمارے پاس بیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ ہندو موجود تھے لیکن ابھی وہ سارے خطاب ہیں صرف تین پرسنٹ یا چار پرسنٹ ہندو رہے گئے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں ہم سے وہ کہاں گئے ہیں اصل میں جب پارٹیشن ہوئی تو پارٹیشن کے وقت یہاں پر بہت سائی لوگ جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گے ان میں سے جو باقی لوگ بچے وہ بہت ہی کم تعداد تھی اگر ہم ٹوٹل اپنی بادی کا دیکھیں تو ہم نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلم ہے دو پرسنٹ جو ہے وہ باری ادھر پپولیشن ہے پارٹیشن کے بات کی بات ہے جب پارٹیشن ہوئے تو ایک نائنگ جاری ہوا جس کے اندر پاکستان کا جو سبس جو سبس رنگ تھا وہ تقریباً زیادہ اور جو کہ سفید رنگ تھا اس کے مطابق ہمیں مائنورٹیس میں ہمیں بتا جاتا ہے پچیس پرسنٹ مائنورٹیس ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہندو کہاں گئے پچیس جو کہ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ ہندو تھے وہ کہاں گئے سوال کرتے ہیں ہم اس کا کیا جواب دیں گے میرے خیال میں یہ ایک سٹیٹسکس ہے سٹیٹسکس کے ساتھ سے اگر دیکھیں تو جیسے جیسے آپ کی پپولیشن ہماری بیس کروڑ بائیس کروڑ چلے گی آٹ دس کروڑ سے تو جب وہ بائیس کروڑ پہ گئی تو اس کی پرسنٹ ایج دیفینیٹل ہی کام ہو گئی کیونکہ سٹارٹک میں جوڑ کی پرسنٹ ایج تھی وہ دو پرسنٹ ہی ہے اگر ابھی وہ اسی پپولیشن کے ساتھ وہ بڑے اور یہ ہم پپولیشن کے ساتھ سے بائس کروڑ ہوئے تو یہ سٹیٹسکس کے لیاس سے دو پرسنٹ ہی کیا پرسنٹ ایج دیڑی spend مصب ہم جیسے پرسنٹ ہی کچھ بڑی سوال ہے اور پرسنٹ ہی ہے پرسنٹ ایج اس سے زیادہ بڑی کیونکہ ماہ نایا میں وہ زیادہ ہے سر یہاں پر کوشش کیا جاتا کہ آپ اور میں بھی اور بہت سارے ہندو کے انٹرویو کے جانےgeons وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر usلم سے ملتے ہیں تو وہ جب ہمارا نام سنتے ساتھ ہی وہ الگ سے Renee کرتے ہیں وہ ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ Converg کروا لے تاکہ ہماری ریلیجان اور بہت سارے ہندو کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے چاچائے پردہ دے جوتے ہیں اگر ہم بھی دیکھیں تو ہم بھی Converdeed ہیں ہمارے بیگ سے ہم وہ صحیح ي roses نا ہم Converdeed ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ مسلم کے کنورٹ کروائے جائے تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کسی نے زبردستے کنورٹ کیا ہوا اس میں کتنی سے چاہیے میرے نہیں کہا کہ اسلام جو ہے وہ آپ کے اب سے یا اس سے پہلے بھی کبھی اس لحاظ سے اسلام پھیلے دو کہ جائے دیڑ دو سو سال پہلے جو دیکھا جائے بابا بات ایسی ہے نا میں بات سیدھی کروں گا پہلے ایک بندہ آیا گھنچو گدہ کہتا ہے کراچی میں انڈین کراچی میں انڈین کو امپورے رائٹ گھڑے تجھے اتنا نہیں پتا کہ وہ ہندو ہے وہ پاکستانی ہے تجھے اتنا نہیں پتا کہ بھئی تو اس کو انڈین کیا ہے بات اس کی ادھر سی پکڑی گئی اس کی نفرت کی بات ادھر سی پکڑی گئی جب اس نے اس کو انڈین بولا یار یار منوٹی کے لحاظ سے دیکھا جب وجہ سارے جھوٹے ہیں مسلمانوں کی قدر کے لحاظ سے انڈیا ٹاپ پر آیا ہے اور ہم آئے رہے ہیں کیا اور ہے ایک سو چار نمبر پر رکھا ہے پندرے نمبر پہ بھی نہیں سول میں بھی نہیں ایک سو چار نمبر پہ یہ در نہیں خیال رکھا جاتا جو بیت پر سنت بھائے وہ کدھر گئے کوئی ہندو ہمیں ہندو تھے وہ کدھر گئے اسوالیہ نشان ہے نا کدھر گئے بابا ایک سچی بات کروں گا پاکستان میں یہ چیز بہت ہے ہندو کہیں دیکھیں گے اس کے پاس جائیں گے چاہیے اس کو بولیں گے تو اسلام میں آجا یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ لوگ یہاں کا کرتا یہ بہت غلط بات ہے بس کس کا دل ہوتا ہے من ہوتا ہے چلا جاتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں بلکل یہ چیزیں ادھر بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صالو اس کا کیا کہتے ہیں ہمیں اپنے نกہ وہ نہیں کہیں گے وہ نہیں یہ کہیں گے اور اس کا کیا کہتے ہیں کہ ایک اور بیج میں آیا چلو لوگوں کو انٹرویو تھاٹ تو ہم نے سن لیے نا لوگوں کو سن لیے ہمارے جو تھاٹ ہیں لوگوں کے تھاٹ ملتے جلتے ہیں جو انہوں نے بولا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں کیونکہ منورٹی کے لحاظ انڈیا سب سے بیسٹ ہے جو اندھر خیال رکھا جاتا ہے ادھر نہیں ہے پاکستان ادھر نام و نشان بھی نہیں ہے ادھر یہ پہلے بندے کی بات سے پروو ہو گیا کرسٹن کا حال دیکھ لیں ادھر گھٹر صاف کرنے کے لگاتے ہیں اس کو کیا حال کرتے ہیں منورٹی کے خیال کیا کیا جاتا ہے اور یہی پاکستانی بار ملک میں جا کے اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں سنو بڑا آپ نے آپ کو کہتے ہیں ہم گھٹر صاف کرتے ہیں یہ ادھر ہی جا کے ادھر گھٹر صاف کر رہے ہوتے ہیں کیوں انگریزوں کی جو ہوتی ہیں بلکہ پتہ ہے ملوٹی کی لحاظ سے دیکھا جائیں مسلمانوں کی تعداد انڈیا میں دن پر دن بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے وہ تو رائٹ ہیں حقوق ہیں سب کچھ ہے پاکستان میں ملوٹی کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بدنامی کے اور وہ کہتا ہے ہم مسلمان زیادہ تھے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں تو بھائی ہماری اس سے کیا ہندوز کی فیملیز نہیں ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہوتے وہ ان کی فیملیز آگے نہیں بڑھتی کیا میرے بھائی ادھر سے بھاگ گئے ہیں پہتی پہتیس آزار ادھر سے سن سے آریے سے بھاگیں ادھر گئے ہیں ابھی تاکہ ادھر ہیں ان کو مل رہے ہیں کار نشلٹی آپ مل رہی ہے کتنوں کو مار دیا کتنوں کو کنوارڈن لوگوں نے کر دیا یہ منورٹی کو خیار رکھا جاتا ہے کیوں بھاگے جاتے ہیں پہلے بات یہ ہے وہ دور خیار رکھا جاتا ہے ادھر یہ ویڈو ختم کرتا ہم نے بہت زیادہ خیار رکھے گئے تو بھائی